رحلتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ جَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا جب اللہ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہوا تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دینِ خداوندی میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اب تم اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ اور استغفار کرو بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبرِ انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقتِ رحلت قریب آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تطہیر حرم کا آخری اعلان کر چکے تھے کہ آئندہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا تواف نہیں کر سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا اب دس ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے بڑا احتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدت مند ہم رقابی کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن سے بلایا گیا قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی تمام ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو رفاقت کی بشارت سنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کا حکم دیا پچیس زلقد کو مسجد نبوی میں جمع ہوا اور وہیں چھبیس کی روانگی کا اعلان ہو گیا جب چھبیس کی صبح منور ہوئی تو چہرہ انور سے روانگی کی مسررتیں نمائیں ہو رہی تھی غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے زہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے اس وقت ہزار ہا خدام امت اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے چھ میل دور دل حلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اکامت فرمائی دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے اتر ملا رہ سپار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی حاضری میں کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و گداس سے دو رکتیں ادا کی پھر قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لک اس ایک صدائے حق کی اقتداء میں ہزار ہا خدا پرستوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں آسمان کا جوف حمد خدا کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دشت و جبل توحید کے ترانوں سے گونجنے لگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے جب اونٹنی کسی اونچے ٹیلے پر سے گزرتی تو تین مرتبہ صدائے تکبیر بلند فرماتے آوازہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں آوازیں اٹھتیں اور کاروان نبوت کے سروں پر ناراہائے تکبیر کا ایک دریائے روان جاری ہو جاتا سفر مبارک نو روز جاری رہا چار ذو الحجہ کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارت نظر آنے لگی تھی اور حاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ہوا سن کر اپنے اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے کہ چہرہ انور کی مسکراہتوں کے ساتھ لپٹ جائیں ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کم سن بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ کے آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے سوار کر لیا تھوڑی دیر بعد قعبت اللہ کی عمارت پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ خانہ قعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما میمار حرم نے سب سے پہلے قعبت اللہ کا تواف فرمایا پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور دو گانہ تشکر ادا کیا اس وقت زبان پاک پر یہ آیت جاری تھی وَاتَّخَذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا اور مقامِ ابراہیم کو سجدہ گاہ بناو قعبت اللہ کی زیارت کے بعد صفہ اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے یہاں پر آنکھیں قعبت اللہ سے دو چار ہوئیں تو زبان پاک سے عبر گہر بار کی طرح کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمید وہو علا کل شیئ قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجزا وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ خدا صرف خدا معبود برحق کوئی اس کا شریک نہیں ملک اس کا حمد اس کے لیے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس نے اپنے بندے کی امداد فرمائی اور اکیلے نے تمام قبائلی جمیعتیں پاش پاش کر دیں آٹھ دل حجہ کو منا میں قیام فرمایا نو کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے منا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آٹھ حہرے دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھی اب سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قسوہ پر سوار ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح کوہ عرفات کی چوٹی سے تلو ہوئے تاکہ خطبہ حج ارشاد فرمائیں پہاڑ کے دامن میں عائشہ صفیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور علی ابو بکر عمر خالد اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسری سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جمعیتیں جلوہ فرماتیں اور پہلی ہی نظر سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ والی امت اپنی امت کی موجودات لے رہے ہیں اور محافظ حقیقی کو اس کا چارج سپرد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آنسو جو اس امت کے غم میں بہے حجت الودا کے خطبہ میں جمع ہیں اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف امڈا چلا آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا کہ دولت کی یہ فراوانی آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی اسی لئے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر درد نبوت کی پوری توانائی اسی موضوع پر صرف فرما دی پہلے نہایت ہی دردنگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے پھر اسباب نفاق کی تفصیل پیش کر کے ان کی بیخ کنی کا عملی طور پر سرو سامان فرمایا پھر واضح کیا کہ جملہ مسلمانوں کے اتحاد کا سنگِ اساس کیا ہے آخری وسیعت یہ فرمائی کہ ان ہدایات کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کتاہی نہ کرنا خاتمِ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخ روئی کے لیے حاضرین سے شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح بار بار اللہ کو پکارا کہ مخلوقِ خدا کے دل پگھل گئے آنکھیں پانی بن گئیں اور روحیں انسانی جسموں کے اندر تڑپ تڑپ کر الامان اور الغیاف کی صدائیں بلند کرنے لگیں حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبہِ حج کا پہلا دردنگیز فکرہ یہ تھا اے لوگو میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غائط بے نکاب ہو کر سب کے سامنے آگئی اور جس شخص نے بھی یہ ارشادِ مبارک سنا تڑپ کر رہ گیا اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت و حکمت سے بھرپور پوری انسانی کی دنیاوی و اخروی فلاح کے لئے احکامات و نسائے پر مبنی ایک انتہائی جامع اور خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا جسے تاریخ نے خطبہ حجت الودا کے نام سے محفوظ کیا ہے خطبہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اللہ تعالی تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا تم اس وقت کیا جواب دوگے اس پر مجمع عام سے پرجوش صدائیں بلند ہوئیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام احکام پہنچا دئیے اے اللہ کے رسول آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا اے اللہ کے رسول آپ نے گھرے کھوٹے کو الگ کر دیا اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ایک دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ خلق خدا کی گواہی سن لے اے اللہ مخلوق خدا کا اعتراف سن لے اے اللہ گواہ ہو جا اس کے بعد اشارت فرمایا جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایات پہنچاتے چلے جائیں ممکن ہے کہ آج کے بعض سامین سے زیادہ پیغام تبلیغ کو سننے والے اس کلام کی محافظت کریں خطبہ حج سے فارغ ہوئے تو جبریل امین وہیں تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تاج لے آئے اور یہ آیت نازل ہوئی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضا مندی کی مہر لگا دی سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاکھوں کے اجتمام اتمام نعمت اور تکمیل دین فطرت کا یہ آخری اعلان فرمایا تو آپ کی سواری کا سامان ایک روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا اختتام خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان بلند کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی یہاں سے ناقہ پر سوار ہو کر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے دعائیں کرتے رہے جب غروب آفتاب کے قریب ناقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حجوم خلائق میں سے گزری تو آپ علیہ السلام کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے اور کسرت حجوم کے باعث لوگوں میں استراب سا پیدا ہو رہا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ کی مہار کھینچتے جاتے تھے اور زبان پاک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے مزدلفہ میں نماز مغرب ادا کی اور سواریوں کو آرام کے لئے کھول دیا گیا پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے محدثین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجد ادا نہیں فرمائی دس زلحجہ کو ہفتہ کے روز جمرہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے چچہرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے ناقہ قدم با قدم جا رہی تھی چاروں طرف حجوم تھا لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے جمرہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کنکریاں چن کر دیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں پھینکا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے لوگو مذہب میں غلو کرنے سے بچے رہنا تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فراق امت کے جذبات تازہ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے تھے اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے یہاں سے منہ کے میدان میں تشریف لائے ناکہ پر سوار تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مہار تھامے کھڑے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے کپڑا تان کر سایا کیے ہوئے تھے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مہاجرین انصار قریش اور قبائل کی صفیں دریا کی طرح روان تھی اور ان میں ناکہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ستارہ نجات بن رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باغبانِ عزل نے قرآنِ کریم کے انوار سے صدق و اخلاص کی جو نئی دنیا بسائی تھی اب وہ شگفتہ و شہداب ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور جدید کی یاد تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آج زمانے کی گردش دنیا کو پھر اسی نقطہ فطرت پر لے آئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقِ عرض و سما کی ابتدا کی تھی پھر زیقادہ ذلحجہ محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے طب کر کے ارشاد فرمایا مسلمانوں تمہارا خون تمہارا مال تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہیں جس طرح یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اے لوگو تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے وہ تم سے تمہارے عامال کی باز پرس کرے گا اگر کسی نے جرم کیا تو وہ اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی ہاں تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور خوش ہوگا اے لوگو توحید نماز روزہ زکاة اور حج یہی جنت کا داخلہ ہے میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا ہے اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے یہاں سے قربانگاہ میں تشریف لائے اور 63 اونٹ خود زبا فرمائے اور 37 کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زبا کر آیا اور ان کا گوشت اور پوست سب خیرات کر دیا پھر عبداللہ بن عمر کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے اور یہ موہ مبارک تبرکا تقسیم ہو گئے یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا تواف فرمایا اور زمزم پی کر منا میں تشریف لے گئے اور بارہ ذو الحجہ تک وہیں اقامت فرما رہے تیرہ کو خانہ کعبہ کا آخری تواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی جب غدیر خم پہنچے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے لوگو میں بھی بشر ہوں ممکن ہے اللہ کا بلاوہ اب جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے میں تمہارے لئے دو مرکز سقل قائم کر چلا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے اسے محکمی اور استواری کے ساتھ پکڑ لو دوسرا مرکز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارہ میں تمہیں خدا ترسی کی وسیعت کرتا ہوں گویا یہ اجتماع امت کے لئے اہلِ عیال کے حقوق و احترام کی وسیعت تھی تاکہ وہ کسی بحث میں الچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے خاندان کے ساتھ بے لحاظی کا سلوک نہ کریں مدینہ کے قریب پہنچ کر رات ذو الحلیفہ میں ٹھہرے اور دوسرے دن مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے محفوظ مامون حمد کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کر فسبح بحمد ربی کا وستع و فرح کی تکمیل میں مصروف ہو چکے تھے بارگاہ ایزدی کی حاضری کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا تھا صبح و شام معبود حقیقی کے ذکر و یاد کی طلب تھی اور بس رمضان المبارک میں ہمیشہ دس روز کا اعتقا فرماتے تھے دس ہجری میں بیس روز کا اعتقا فرمایا ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو ان سے فرمایا پیاری بیٹی اب مجھے اپنی رحلت قریب معلوم ہوتی ہے انہی آیام میں شہداء اہد کی تکلیف بے بسی کی شہادت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آ گیا تو گنج شہیدہ میں تشریف لے گئے اور بڑے درد و گداس سے ان کے لئے دعائیں کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اس طرح الودا کہا جس طرح ایک بزرگ شفیق اپنے کم سن بچوں سے پیار کرتا ہے اور پھر انہیں الودا کہتا ہے یہاں سے واپس آئے تو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ تراز ہوئے اور عرباب صدق و صفا سے نہایت درد مندانہ لہجہ میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا دوستو اب میں تم سے آگے منزل آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں تاکہ بارگاہ عزدی میں تمہاری شہادت دوں واللہ مجھے یہاں سے وہ اپنا حوز نظر آ رہا ہے حیلہ سے حج کا تک ہے مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اب مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کے لئے آپس میں کچھ تو خون نہ کرو اس وقت تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کچھ دیر کے بعد قلب صافی میں زید بن حارس رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی انہیں حدود شام کے عربوں نے شہید کر دیا تھا فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فوج لے کر جائیں اور اپنے والد کا انتقام لیں ان ایام میں خیال مبارک زیادہ تر گزرے ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرف مائل محبت رہتا تھا ایک رات آسودگان بقی کا خیال آ گیا یہ عام مسلمانوں کا قبرستان تھا جوش محبت سے آدھی رات اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے اور عام امتیوں کے لئے بڑے سوز سے دعا فرماتے رہے پھر یہاں کے روحانی دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں ایک دن مسجد نبوی میں پھر مسلمانوں کو یاد فرمایا اجتماع ہو گیا تو ارشاد فرمایا مسلمانوں مرحبا اللہ تعالی تم سب پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے تمہاری دل شکستگی دور فرمائے تمہاری عیانت و دستگیری فرمائے تمہیں رزق اور برکت مرحمت فرمائے تمہیں عزت اور عفت سے سرفراز فرمائے تمہیں دولت امن و عفیت سے شاد کام فرمائے میں اس وقت تمہیں صرف خوف خدا و اتقا کی وسیعت کرتا ہوں اب اللہ تعالی ہی تمہارا وارث اور خلیفہ ہے اور میری تم سے اپیل اسی کے خوف کے لئے ہے اس لئے کہ میرا منصب نظیر مبین ہے دیکھنا اللہ کی بستیوں اور بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا یہ حکم ربانی ہر وقت تمہارے ملحوظے خاطر رہنا چاہیے یہ آخرت کا گھر ہے ہم یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں غرور اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے آخرت کی کامیابی پرحیثگاروں کے لئے ہے پھر فرمایا کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے آخری الفاظ یہ ارشاد فرمائے سلام تم سب پر اور ان سب لوگوں پر جو واسطہ اسلام سے میری بیعت میں داخل ہوں گے